گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا فیر کامل کامل آرہ نمان گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ان کتابوں کے اندر تو بہت کچھ لکھاوا ہے یعنی میں پورا ایک لیکچر دے سکتا ہوں کہ نائنٹی پرسن سے زیادہ جو ہے اس کے اندر کہانییں لکھی نہیں ہیں اگر آپ نے وہ کہانییں سننی ہیں تو ہمارے سلمان مصبائی صاحب اکثر اسی میں سے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں کشف المحجوب سے واقعات انہوں نے بیان کیا ہے علی بن عثمان حجویری کے ایک پیر بھائی کا وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پیر بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میرے پیر صاحب کی مجھے بیانی سے وہ علی بن عثمان حجویری کو بھی پیر بھائی کا انہی کرا گیا انہوں نے خود نہیں بکھیا انہوں نے پیر بھائی نے مروایا ہے وہ کہتے ہیں جو میرے شیخ تھے ان کے بال بڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اتنا عرصہ ہوا ہے ترسے پیسے نہیں میں نے مانگے لیکن اب تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو نگاہ مار کے بال کاٹ لیتے ہیں ہم نے نہیں کٹتے ہیں سرکار وہ کینٹی سے ہی کٹتے ہیں تو پیسے دے دیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیر بھائی میرے کہتے ہیں میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا ریشم کے درخت پہ تو نیچے دیکھا تو سونا اوپر دیکھا تو سونا درخت اس کے سارے پتے اس کی ساری جڑے جڑے ہی وہ اور جڑے ہی بیٹھے ہو ہاں نا ہاں یعنی میرے کل ویڈیو پہ یہ ہو دی کلپ چاہی رہا تھا مل جائے گا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوکا صدق اللہ العظیم معزز سامعین آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت سیدنا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کی کتاب کشف المحجوب میں نوے فیصد کہانیاں ہیں اور پھر اس نے آپ کے مرشد حضرت ابو الفضل خطلی رحمت اللہ علیہ آپ کی یہ کرامت کا مزاق بھی اڑایا اور کہتا ہے کہ یہ تمام کی تمام کہانیاں ہیں جو کہ آپ کے مرشد حضرت ابو الفضل خطلی رحمت اللہ علیہ نے نگاہ کی اور اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ وہ درخت جو ہے وہ سونے کا بن گیا کہتا ہے کہ یہ تمام کہانیاں ہیں تو آج کی اس نشست میں ہم اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ یہ واضح کریں گے کہ یہ شخص دشمن اولیاء اللہ ہے اور اس کے دل میں اولیاء اللہ کا کس قدر بغض ہے اور در حقیقت یہ شخص منکرینے کرامات میں سے ہے اور متضلی عقیدے کا حامل ہے اس سلسلہ میں میں جو پہلا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں خطبات اسحاق ہے یہ پہلا حوالہ میں مرزا محمد علی انجینئر کو الزامی جواب کے طور پر پیش کروں گا یہ خطبات اسحاق لکھنے والے مرزا محمد علی انجینئر جس شخص کو اس صدی کا شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں اور اس صدی کا سب سے بڑا حق گو عالم دین بھی کہتے ہیں اور سب سے بڑا محب احل بیعت بھی کہتے ہیں تو آئیں ذرا یہ جو مرزا صاحب کی پسندیدہ شخصیت ہیں ان کے استاد ہیں وہ اپنی اس کتاب میں کیا نکل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے محمد رافع رحمت اللہ علی کپڑا بننے کا کام کرتے تھے جب آزان کی آواز سنتے تو اپنا کام وہی روک دیتے ایک دن وضو کرنے کے لیے کوئے میں ڈول ڈالا محمد رافع رحمت اللہ علی نے وضو کرنے کے لیے پانی کے کوئے میں ڈول ڈالا کہ وہ اس میں سے پانی نکالیں اور وضو کریں لیکن ہوا کیا مفتی عساق جانوی صاحب کہتے ہیں جب ڈول نکالا تو ڈول سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا ڈول گیا تھا سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا اب سامعین ذرا بات سوچنے کی ہے محمد رافع رحمت اللہ علی جو کہ وضو کرنے کی نیت سے آئے اور پانی نکالا چاہتے ہیں کوئے میں سے مگر ڈول ڈالتے ہیں بجائے پانی کے ڈول جو ہے سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا نکالتا ہے اور لکھنے والے بھی جن کو مرزا اپنا استاد کہتا ہے اور اپنے فالورز کو ان کے بیانات سننے کی ترغیب دیتا ہے اور جس کو وہ شیخ الاسلام سب سے بڑا حق گو کہتا ہے حق گو عالم دین مانتا ہے وہ اپنے خطبات میں کہہ رہے ہیں کہ اس اللہ کے ولی نے جب ڈول ڈالا تو ڈول سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا اب میرا یہاں منصفانہ سوال ہے اگر یہ اللہ کے ولی محمد رافع رحمت اللہ لے کوئے میں ڈول ڈالے بجائے پانی کے سونے کی اشرفیاں اگر نکل سکتی ہیں تو دوسری طرف اگر سیدنا علی حجویری رحمت اللہ لے آپ کے مرشد اگر نگاہ کریں تو اللہ کے فضل سے اللہ پاک اس درخت کو بھی سونے کا بنا سکتے ہیں تو اگر مرزا یہ کہے جیسا کہ اس نے کہا بھی سئی کہ نوے فیصد کہانی آئیں اور اس کرامت کو بھی اس نے کہانی کہا تو اب مرزا صاحب ذرا جررت کریں یہ اپنے استاد جن کو شیخ الاسلام مانتے ہیں اب ایک لیکچر اس شخصیت پر بھی ریکارڈ کروائیں کہ ساری زندگی مولانا عساق جالوی صاحب بھی عوام الناس کو کہانی آئیں کراتے آئے ہیں تو سامعین دیکھیں یہ تھا ہمارا پہلا الزامی جواب جو کہ مرزا صاحب کے استاد کی زبانی ہم نے آپ کے سماعتوں کی نظر کیا کہ انہوں نے لکھا کہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں سے اللہ کا اگر فضل ہو جائے تو ان کے ہاتھوں سے کرامات کا صدور ممکن ہے تو آئیں ذرا دوسری طرف منحج محدثین کو سامنے رکھتے ہوئے کتب محدثین کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات تو ثابت کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے ولی کسی چیز پر نگاہ ڈالیں تو کیا اللہ کی انعیت اللہ کے فضل سے وہ سونے کی ہو سکتی ہے کہ نہیں محدثین اس بات میں کیا نقل فرماتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ات تبقات الشافعیہ کتابت الشافعیہ لکھنے والے تاج الدین سبجی رحمت اللہ علیہ ہے اس کی جلد نمبر اول ہے اور داروالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر پانچ سو انتیس پر بھی یہ روایت موجود ہے اور اس کے علاوہ یہی روایت یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس باتو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب یہ بھی داروالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو پچاسی ہے ایک سو پچاسی صفحہ نمبر پر امام کرتبی جو کہ شاعر مسلم بھی ہیں مشہور محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں آپ کیا نقل فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں وَيَنظُرُوا الْحَسَا فَيَسِیرُوا جَوَاحِرِ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کا ولی ٹھکریوں کی طرف دیکھے کنکریوں کی طرف دیکھے فَيَسِیرُوا جَوَاحِرِ تو وہ سونے کی ہو جائیں وَيَنظُرُوا الْآخِرِ اور اگر دوسری نگاہ اٹھائے اِلَى الْعَرْدِ زمین کی طرف بَيْنَ يَدَئِهِ جو کہ اس کے سامنے ہو فَيَسِیرُوا زَحْبًا فرماتے ہیں اگر اللہ کا ولی زمین کی طرف دیکھے تو زمین بھی سونے کی بن سکتی ہے تو میں اب سوال کرنا چاہوں گا مرزا صاحب سے کہ لکھنے والے محدث ہیں امامِ قُرْطَبِ رحمت اللہ علیہ ہیں چلو علی بن عثمان رحمت اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد حضرتِ عبو الفضل خطل رحمت اللہ علیہ آپ کی کرامت لکھ کر علی بن عثمان حضرتِ علی حجویری رحمت اللہ علیہ تو کہانیاں کراتے آئے اب آپ امامِ قُرْطَبِ کے بارے میں کیا فتوہ دیں گے اگر آپ میں حمد ہے تو جرت کریں اور یہ کہیں کہ امامِ قُرْطَبِ بھی محدثین بھی اپنی کتابوں میں کہانیاں ہی لکھتے آئے ہیں اس سے آگے آئیے اسی طرح کی سیم تو سیم کرامت جیسا کہ حضرتِ علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ کی کتاب کشف المحجوب میں موجود ہے اسی طرح کی کرامت یہ میرے ہاتھ میں کتاب صفت صفوہ ہے جس کے لکھنے والے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ہیں امامِ جرہ و تعدیل ہیں اور صوفیاء کے باب میں متشدد بھی ہیں اور آپ کا نقد بھی صوفیاء پر موجود ہے آپ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 119 پر روایت مگل فرماتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ میرے ہاتھ میں طبقات حلیت الاولیاء المکرمین ہیں جس کے لکھنے والے حافظ صخاوی رحمت اللہ علیہ ہیں جو کہ امام ابن حجر اسکلانی کے شاگرد اور امام سیوتی کے استاد ہیں آپ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر اور اس کے علاوہ حلیت الاولیاء کی جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 43 پر امام ابو نویم اسفانی رحمت اللہ علیہ بھی نقل فرماتے ہیں اور المختار مناقب الاخیار میں امام جذری بھی نقل فرماتے ہیں اس کی جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر 272 پر اور ات طبقات القبراء میں امام شعرانی جلد ایک صفحہ نمبر 35 پر اسی بات کو نقل فرمارے ہیں اور طبقات الصوفیاء میں امام مناوی رحمت اللہ علیہ اس کی جلد ایک صفحہ نمبر 506 پر اسی بات کو نقل فرماتے ہیں جو کہ میں آپ کی سماتوں کے نظر کرنے جا رہا ہوں یہ میرے ہاتھ میں امام حافظ صفحہ رحمت اللہ کی کتاب ہے اور صفحہ نمبر 17 ہے آپ کیا فرماتے ہیں آپ حضرت ابراہیم بن علی الخراسانی رحمت اللہ کا ترجمہ لکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں لَو اقسمتو کہ اگر میں قسم اٹھا دوں اللہ این یجعل حاض شجر زحبا لیجعلہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ اگر میں قسم اٹھا دوں حلف اٹھا دوں کہ اللہ اس درخت کو سونے کا بنا دے لجعلہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ اسے بنا دے فلمہ نظرتو پس جب میں نے دیکھا الہ شجر درخت کی طرف فَإِذَا أَغْسَانُهَا قَدْ سَارَتْ زَحبًا فرماتے ہیں اتنی بات کرنا تھی تو درخت کی طرف جب دیکھا گیا تو درخت کی ٹہنیاں جو ہیں وہ سونے کی بن چکی تھی تو معزز سامعین دیکھیں اسی طرح کی کرامت جیسا کہ حضرت علی حجویری رحمت علی آپ کی کتاب کشف المحجوب میں موجود ہے جس کا مرزا نے مزاق اڑایا اور اس کو کہانی کہا ویسی ہی کرامت امام ابن جوزی بھی لکھ رہے ہیں حافظ سخاوی بھی لکھتے ہیں امام ابو نعیم بھی لکھتے ہیں امام جزری بھی لکھتے ہیں امام شعرانی بھی لکھ رہے ہیں امام مناوی بھی لکھ رہے ہیں تو اب میں یہ مرزا سے کہنا چاہوں گا اگر ادھر تم نے جررت کی ہے کہ اس کا تم نے مزاق بھی اڑایا اسے کہانی بھی کہا اب ذرا ادھر بھی جررت کریں یہ بھی کہیں کہ حافظ سخاوی نے بھی اپنی کتاب میں کہانیاں لکھی ہیں امام ابن جوزی بھی کہانیاں لکھتے گئے امام ابو نویم نے بھی کہانیاں لکھیں امام جزری نے امام شعرانی نے امام مناوی نے اپنی کتب میں کہانیاں ہی لکھیں ہیں تو مرزا کا جھوٹ واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی حجویری آپ کے پیر کی میں نے مرزا کے استاد جو کہ مرزا کے نزدیک شیخ الاسلام ہیں اس کے نزدیک محب حل بیعت ہیں مولانا مفتی عساق جالوی ان کے خطبات سے یہ میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ایک اللہ کے ولی کی کرامت لکھی جنہوں نے دول کونے میں ڈالا اور دول جو تھا وہ اشرفیوں سے بھرا ہوا نکلا آپ کے استاد بھی لکھ رہے ہیں اب ذرا آدم جرت ہے تو اپنے فالور سے کہہ دیں اور ایک لیکچر جو ہے وہ آپ ریکارڈ کروائیں کہ جو میرے استاد ہیں جنہیں آج تک میں شیخ الاسلام کہتا آیا جنہیں آج تک محب اہل بیعت کہتا آیا وہ بھی آج تک عوام کے سامنے کہانیاں ہی پڑھتے آئے ہیں تو اس سے آگے پھر دوبارہ لیکچر ریکارڈ کروائیں کہ جن محدثین کرام کے میں نام لیے ہیں جن میں حافظ ابو نویم ہیں امام شعرانی ہیں امام جزری ہیں امام مناوی ہیں امام ابن جوزی ہیں حافظ سخاوی ہیں کہہ دیں مرزا صاحب کہ یہ تمام محدثین بھی اپنی کتب میں کہانیاں ہی لکھتے آئے ہیں تو اب میں اپنے سامعین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت اس شخص کے دل میں اولیاء کاملین کا بغض ہے اور یہ پسے پردہ معتظلی عقائد کا حامل ہے اللہ پاک پر سے کہنا چاہتا ہوں امام ابن جوزی حافظ سخاوی امام ابن مسفہانی امام جزری امام شعرانی امام مناوی یہ تم سب سے زیادہ عقل رکھنے والی شخصیات ہیں اور انہوں نے اپنی کتب میں اللہ کے ولیوں کی کرامات کو نکل کیا ہے اور ان پر اعتماد کیا ہے اللہ